بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد برادر محترم جناب معنا احمد ولي فیصل رحمانی صاحب زیدت معاہلیہم عزیز ازجان بھائی جناب حامد ولي فہد رحمانی صاحب حضرات علماء اکرام اور آپ تمام حاضرین مجلس کہنے والے نے کہا تھا ایک عالم ایک مسیحہ ایک انسان ایک فقیر ایک عالم ایک مسیحہ ایک انسان ایک فقیر جانے کتنے عزازات کہ وہ لاہو لشکر دے گیا وہ تو طائف کے مبلغ کا فدائی تھا اثر کھا کے پتھر زمانے کو بھلے تر دے گیا حضرت حمیر شریعت نور اللہ مرقدہ اللہ باق کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے قابل رشت زندگی گزار کر علالت کے مرحلے سے گزر کر گناہوں سے پاک ساف ہو کر اس رب کریم کی بارگاہ میں گئے جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے دکھ پری دنیا سے وہ سکھ پری جنت کی طرف گئے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت وہ اللہ تعالی کی بنائے اللہ تعالی کی حطا کیوی نعمتوں برکتوں اور اپنی بہترین خدمات کے عجر و رسیلے کے سائے میں ہوں گے اللہ باق ہم سب کے اس گمان کو یقین میں تبدیل فرمائے خضرت حمیر شریعت رحمت اللہ علیہ اوصاف خصائص امتیازات اور کمالات کا مجموعہ تھے ان کی ایک خوبی ایسی ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے وہ بہترین انسان بہترین عالم بہترین مدبر زبردست قائد کامیاب منتظم مشفق و مربی شیخ ولی کامل اور پوری ملت اسلامیہ کو سمت سفر عطا کرنے والی عظیم المرتبہ شخصیت تھے اللہ تعالی نے انہیں عالی نسب بھی بنایا تھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت طیبہ میں سے تھے وہ عالی نسبت بھی تھے کہ ان کے والد ان کے دادا اور پھر ان کے آبا و اجداد سب تعلیم تربیت تذکیہ سلوک اور احسان کے میدان میں کارہائے نمائع انجام دینے والے حضرات تھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر ہمارے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ تک کوئی ایک بیچ کی کڑی ایسی نہیں رہی جو ولایت سے خالی ہو اللہ تعالی نے ستائیس پشتوں سے انہیں پیر بنایا تھا یہ ایسا وصف ہے جو شاید اس وقت ہندوستان میں کسی اور کو حاصل ہو اللہ نے انہیں وہ خانوادہ دیا جس خانوادے کا احسان اس پوری ملت پر ہے اور جس خانوادے نے تبلیغ تذکیہ تصوف و سلوک قیادت و سیادت ہر میدان میں اپنے امتیاز کا علم نصب کیا ہے حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ عظیم مناسب پر فائز تھے لیکن مناسب اہدے ان کی پہچان نہیں تھے وہ عہدوں اور منصبوں کو زینت بخشنے والے انسان تھے نجانے کتنے ذروں کو انہوں نے آفتاب بنایا اور نجانے کتنے انسانوں کو تراش کر انہوں نے ہیرے کی شکل دی وہ تو ایسے تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ بات تھے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں حضرت عمیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے کامیاب قابل رشک اور لائق فخر زندگی گزاری ایک ایک لمحہ انہوں نے وصول کیا مشقتوں اور تکلیفوں کو جھیلا کیسی کیسی سخت اور مشکل باتوں کا انہوں نے تحمل کیا ہے شاید یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کو اس کا پورا اندازہ بھی نہیں ہے میں نے اٹھارہ سال حضرت عمیر شریعت رحمت اللہ علیہ کو سفر و حضر میں دیکھا ہے اور ان کی انتہا درجے کی قربت مجھے الحمدللہ حاصل رہی ہے میرا سینہ حضرت کے رازوں کا امین ہے اور میں جانتا ہوں کہ مختلف مرحلوں میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کس درجہ تکلیف جھیلی ہے میں وہ گرب نزدیک سے دیکھ چکا ہوں ایک موقع پر مجھ کو تنہائی میں بولا کر بہت سخت حالات تھے مجھے تنہائی میں بولا کر بہت ہی درد کے ساتھ یہ فرمایا تھا آج بھی ان کی الفاظ میرے کانوں میں بوجھ رہے ہیں کہنے لگے کہ مانا ایسے حالات ہیں اور مجھ پر ایسی فکر ہیں اور ایسا دباؤ ہے کہ مجھ کو لگتا ہے کہ دوبارہ مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا اور اس کا تحمل مجھ کو نہیں ہو پا رہا ہے کس قدر مشقتوں کو سہ کر انہوں نے ملت کو فائدہ پہنچایا ہے یہ ان سے پوچھئے جنہوں نے قریب سے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے پھوک کر اپنے آشیانے کو بخشدی روشنی زمانے کو انہوں نے اپنی جان اپنی صلاحیت اپنا مال اپنی عزت و عابرو سب اس ملت پر فیدا کی ہے آج اگر پوری ملت یہ احساس کر رہی ہے کہ وہ یتیم ہو گئی تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو یتیم سمجھے اس لیے کہ مشفق و مربی باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے اس ملت اسلامیہ نے ایسا جوہر کھویا ہے کہ مدتوں ان کی یاد ستاتی رہے گی آتی ہی رہے گی تیرے انفاظ کی خوشبو تیری یادوں کا گلشن مہکتا ہی رہے گا حضرت رحمت اللہ علیہ کاموں کو جنون کی حد تک انجام دینے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ کہنے والے نے کہا ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے آہ کو نسبت ہے کچھ مشاق سے آہ نکلی نہیں اور پہچانے گئے عجیب و غریب جنون ملت اسلامیہ کی خدمت کا ان کے دل میں تھا جو انہیں دن رات بے چین رکھتا تھا اور یقین مانئے میں آپ سے ارز کروں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ وصف تھا کہ دن کے اجالے میں جو کام وہ انجام دیتے تھے رات کے آنسوں کے ذریعے اسے قوت پہنچایا کرتے تھے راتوں کی تنہائی میں کس طرح وہ روتے تھے ان سے پوچھئے جنہوں نے انہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے دیکھا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کہ شب و روز ملت کے لئے گزرے اور اب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے آج لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ امارت شریعہ کا مستقبل کیا ہوگا خانقہ رحمانی کا مستقبل کیا ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسی طرح جیسے آفتاب نصف النہار انسان دیکھ کر اس کا یقین کرتا ہے نوشتہ دیوار کو پڑھ کر اس کا یقین کرتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امارت شریعہ اور خانقہ رحمانی دونوں کا مستقبل انشاءاللہ روشن اور تابناک ہوگا اس لیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی خون جگر سے ان اداروں کو سیچا ہے اور اس لیے کہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے حضرت امیر سے بھی پہلے کے بزرگوں نے ان پودوں کو بڑے اخلاص کے ساتھ لگایا ہے اور اپنی آہ سہرگاہی سے ان اداروں کو بنایا چلایا اور پروان چڑھایا ہے اللہ اپنے لادلے بندوں کے بنائے ہوئے اداروں کو انشاءاللہ زائے نہیں ہونے دے گا خانقہ رحمانی کے سجادہ نشین ہمارے برادر محترم مولانا احمد ولی فیصل رحمانی خوبیوں کا مجموعہ ہیں ان کے اندر صالحیت بھی ہے صلاحیت بھی ہے عزم محکم بھی ہے عمل پہہم بھی ہے جہد مسلسل بھی ہے عزم محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہال زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشی رہی ہیں اللہ نے انہیں بڑے باپ کا بڑا بیٹا بنایا ہے اور غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے انشاءاللہ یہ سجادے کو زینت بخشیں گے اور اللہ ان کے فیض کو نہ صرف ان ریاستوں میں بلکہ پورے ملک میں عام فرمائے گا ہمیں امید ہے کہ امارت شریعہ بھی اپنا اگلا سفر بڑی کامیابی اور استحکام کے ساتھ انشاءاللہ پورا کرے گی اور اس سفر میں ہم سب خادمانہ شریک رہیں گے میں اپنی طرف سے اگرچہ کہ میں خود تازیت کا مستحق ہوں لیکن چونکہ یہ اجلاس تازیت کا ہے میں اپنی طرف سے حضرت معانی احمد ولی فیصل رحمانی کو جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب کو اور حضرت والا کے تمام خانوادے کو تمام کارکنان امارت شریعہ کو مسلم پر صلی اللہ بھول اور خانقہ رحمانی جامعہ رحمانی کے اساتذہ ارکان کو دل کے گہرائیوں سے تازیت مسلونہ پیش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات کا یقین رکھئے کہ انشاءاللہ حضرت کے بنائے اور چلائے ہوئے ادارے چلتے رہیں گے استحکام کے ساتھ آگے پڑھتے رہیں گے آپ ہماری تازیت مسلونہ کو قبول کیجئے اور ہم اس بات کا آپ کو اس وقت یقین دلانا چاہتے ہیں دونوں صاحب ذاتگان کو ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک اور جسم کے لہو کے آخری قطرے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے گاموں میں انشاءاللہ معین و مددگار ہوں گے اور جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم اپنی بسات کے مطابق خدمت انجام دیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے والد حضرت عباس کا انتقال ہوا تھا وہ بہت غمگین تھے اپنے والد کے گزر جانے سے چچا ذات بھائی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آ رہے تھے تازیت پیش کرتے تھے مگر ان کا دل تھمتا نہیں تھا دیہات کے رہنے والا ایک شخص آیا اس نے دو شیر پڑھے اور ان کے دل کو ایسی تسلیوی کہ دل تھم گیا ہم ان دونوں حضرات صاحب زادگان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہنے والے نے کہا تھا کہ آپ صبر کیجئے صبر کرنے والوں کی طرح بڑے پہلے صبر کرتے ہیں تو چھوٹوں کو صبر آ جاتا ہے اور اگلا شیر کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے والد کو تو اپنی جوار رحمت میں بولا لیا لیکن صبر کرنے پر آپ کو جو عجر ملے گا وہ آپ کے والد سے بان کر ہے اور اللہ عباس کی حق میں آپ سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے ہم کیا دے سکتے تھے حضرت امیر رحمت اللہ علیہ کو لیکن اللہ ان کو وہ دے گا جس کا وہم و گمان بھی ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے اور اس وقت وہ ایسی راحت میں ہوں گے کہ اللہ ان کی ساری کلفتوں کا اضانہ فرما دے گا اس لئے آپ سب صبر کیجئے اللہ سے عجر کی امید رکھئے اور ہم سب کی خادمانہ شرکت آپ کے ساتھ ہیں اس کا یقین رکھئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ جزاک اللہ